شاہدہ کو انگریزی بولتے دیکھ کر استراری طور پر شین کا ہاتھ اعتجازی انداز میں فضا میں بلند ہوا اور اس کے ہونٹ بھی باہ ہوئی مگر اس نے فورا نہیں خود پر قابو پا لیا اس کے چہرے پر غصے اور بے وسی کے ملے جلے آثار اُبھرائے تھے شاہدہ کے جواب میں مزید کچھ کہے بغیر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا شاہدہ فاتحانہ انداز میں میری طرف مسکرار کر دیکھنے لگی کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی دکھ بھری داستان سنا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ان دنوں وہ مادام کے عطاپ میں ہیں اور اگر میں نے اس کی شکایت کی تو اس کے بارے میں کوئی روح فرصہ فیصلہ بھی صادر کیا جا سکتا ہے اور اس کی زمان سے سن کر تمہیں خوشی ہوئی ہو نہیں یہ چاہیے انسان کے اگر دو متضاد روپ ہوں تو وہ ہر روپ میں دوسرے بحرپ کے کامالات دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے تمہارے موہ سے الفاظ حقیر لگتے ہیں مادام باوری کی شخصی سے مل نہیں کھاتے یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہم اس وقت میں تمہارے سامنے محض شایدہ ہوں اس لئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں کبھی کبھی تمہیں اپنے موجودہ حالات سے شدید گھٹن محسوس کرنے لگتی ہوں جی چاہتا ہے کہ کھل کر اپنے مادام باوری ہونے کا اعلان کر دوں تم پہلے آدمی ہو جسے میں نے بے خوف و خطر اس راز میں شریک کیا ہے اور اسی وجہ سے تم سے بے تقلیفی سے باتیں کرتی جارہی ہو تم مادام باوری ہو یا شاہدہ مگر نری احمق ہو بڑا چھوٹا خیال ہے تم براغل بوجھ کو بھول رہی ہو میرے آدمی اس کی بھو پر لگے ہوئے ہیں شین مارکیٹو کو تو میں نے دیکھی لیا دوسرے بھی کہیں اپنی ناکامی کا غم غلط کر رہے ہوں گے وہ مجھے دیکھ کر آزی طور پر بہک گیا تھا بعد میں اس کا بدلہ و رویہ نہیں دیکھا تم نے اگر براغل ان سب کی آنکھوں میں دھول جھوک کر کہیں پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شایدہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تم صحیح کہہ رہے ہو یہ مکان اس کی نظروں میں آ چکا ہے کہیں وہ زیادہ نفلی کے ساتھ دوبارہ یہاں دھاوہ نہ بول دے اب وقت کے زیادہ کا احساس ہو رہا ہے نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ براغل بوجھ اس مکان کو بھولی جائے وہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ یہ مکان اس کی نظروں میں آنے کے باوجود اپنی اہمیت اور افادیت کو کھو بیٹھا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے تم آرام کرو ان حراب نے مجھے اس چھت کے نیچے نین نہیں آسکتی لیکن اگر تم اس بات کو اتنی اہمیت ہی دے رہے ہوں تو میں بھی ٹی نائن سے تازہ صورتحل معلوم کرتی ہوں وہ تو ابھی تک لاشوں کے چکرمی ہوگا اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ٹرانس میٹر پر شین مارکیڈو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی ریپورٹ اوور رابطہ قائم ہوتے ہی شاہدہ نے بڑا راست پوچھا وہ سنڈ ہیوبرٹ کے علاقے میں ایک امارت سے نکلتے دیکھا کیا تھا مادام مگر خطرے کو بھاپ کر وہ دوبارہ اندر جاگ ہو سا ہے وہ امارت اس وقت ہمارے آدمیوں کے نرغے میں ہے اوور اور تم کہا ہوں اوور اطلاع ملتا ہی میں بھی موقع پر پہنچ چکا ہوں دونوں پارسل میری گاڑے میں موجود ہیں ہم نے امارت میں آنے والی فون کی تمام لائنیں منقطع کر دی ہیں اوور تم محاصرہ کب تک قائم رکھو گے ٹی نائن اوور مجھے مزید آدمیوں کا انتظار ہے مادام ان کے آتے ہی میں خود ایک فلیٹ کی تلاشی لوں گا اوور اسے پہچان سکو گے اوور جسامت اور لباس سے یقیناً پھیس آنا جائے گا اوور لباس بدلا جا سکتا ہے اور اس کی جسامت ایسی معمولی ہے کہ ہر دس آدمیوں میں سے دو چار ویسے ہی ہوں گے اوور مادام میری رہنمائی کریں اوور امارت سے نکاسی کے راستے کتنے ہیں اوور دو مگر ان کے اندر گھستے ہی میرے آدمی اتنی تیزی سے دوسری طرف پہنچے تھے کہ وہ دھر سے نکل نہیں سکا ہوگا اوور وہ چھلاوا ہے تمہارے آدمی وہاں بھاڑ سبند کرو مادام اچانک دروازے کی طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی اور شاہدہ ہلکی سے چیخ مار کر اچھل پڑی اس کا فقرہ دھورا رہ گیا تھا میں بھی پورے انہماغ سے اسی کی طرف متوجہ تھا اس لئے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ آدمی کب دروازہ کھول کر بے آواز اندر بھوسا تھا شاہدہ نے پلٹ کر چند لمحوں کے لئے تحیر اور خوف کے عالم میں اس دراز قامت سفید فارم کو دیکھا اور ٹرانس میٹر پر اختتامی فقرہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا تم بہت بے خوف عورت ہو مادام اس شخص نے ہاتھ میں تھامے وے پسٹول کی محیب نال سے شاہدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم میری توقعات پر پوری اطری ہو ایک جھڑک کے بعد یہاں رکے رہنا تل گردے کا کام ہے تم اس کمرے میں کب سے موجود ہو جب تم نے دیکھ لیا تم نے شاید مجھے چھلاوا کہا تھا میرے آدمی ابھی تک ایڈالف منشن سے میری نکاسی کا انتظار کر رہے ہوں گے تم یہاں کیوں آئے ہو بنیادی مقصد ابھی تک برقرار ہے تمہارا مطلوع آدمی میرے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے یہ دوست ہے میرا میں اب بچہ نہیں ہوں مادام اس شخص نے اپنی ظہری وضاقتہ ضرور بدلی ہے مگر میں بلا مبالغہ صفدر علی کی سیکڑ دساویر دیکھ چکا ہوں جو میرے محکمے کے ریکارڈ میں موجود ہیں یہ دھوکہ دائی مجھ سے نہیں چل سکے گی اگر تم اپنی نگاہوں پر اسی قدر اعتماد ہے تو اٹھاؤ اسے کندے پر اور لے جاؤ یہاں سے میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں تو تم دونے اس طرح میرے بارے میں سعودے بازی کر رہے ہو میں نے پہلی بار اپنی زبان کو لی اچھی خاصی انگریزی بولتا ہے وہ تنزیہ مسکرہت کے ساتھ بولا اس کا تخاطب بدستور شاہدہ ہی تھی اس کی ٹانگ میں کیا ہوا میرا وقت اور موڑ بربار مت کرو اسے لے جانے کے بعد اسراج کرتے رہنا میرا ساتھی اور علیزہ کہاں ہیں ڈونڈ لو اسی عمارت میں کہیں ہوں گے اور تو پر تشدد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے مادام مجھ سے ہوش میں رہ کر بات کرو تشدد اگر تم یہ جانی چکے ہو کہ میں کون ہوں تو مجھ سے ایسی بچکانہ باتیں ہرگس مت کرو مجھے اپنا ساتھی ہر حالت میں درکار ہے ہا وہ زندہ ہو یا مردہ کاش کہ میں نے اسے ماری دیا ہوتا میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ میں محسوس کر رہا تھا کہ شاہدہ کے روئیے پر وہ آدمی آہستہ آہستہ مشتعل ہوتا جا رہا تھا اسے مادام کے حکم پر یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے کہاں یہ مادام کو کیا لے جانے والوں کو علم ہوگا تم پھر اپنے اس لیے سے انراف کر رہی ہو میں مادام باوری کی اتنا جانساروں مسٹر بروغل وچ اگر میں مادام ہوتی تو اس کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے تمہارا بدن چھلنی کر دیا گیا ہوتا تم جھوٹی ہو ایلیزا نے مجھے پوری کہانے سنائی تھی زبردست تھی کہ کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس دیکھوں گا تمہیں پہلے تم صفدر کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر باندو یہاں ڈوری نہیں ہے وقت پر باند مت کرو اس مرتبہ وہ غزبہ لود لہجے میں بولا اور شاہدہ نے فوراں ہی اپنے گاؤن کی ڈوری کھول دی میرے ہاتھ پشت پر باندتے ہو اس نے ایک مرتبہ نرمی سے میرا ہاتھ دبایا جس کا مطلب تھا کہ وہ صورتحال سے بلکل ہی مایوس نہیں ہوئی تھی اب کیا کیا جائے صفدر اپنے پیروں پر چل سکتا ہے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی نہ تو اس وقت نقشہ ہی کچھ اور ہوتا شاہدہ کے بجے اس بار میں بول پڑا اگر یہ دوست ہے تو پھر صفدر کو تم اپنے کندے پر لات کر میری کار تک لے کے جاؤگی شاہدہ نے اس مشقت پر شریر اعتجاج کیا مگر وہ کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا شاہدہ نے جھک کر نہائی دقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنے پشت پر لات لی اپنے بدن کو ڈھیلائی رکھنا توازن درست کرتے ہوئے وہ حالے سے اردو میں بڑھ بڑھائیں اور میرا دل بلیوں اچھل پڑا بظاہر زیر ہونے کی پاوجود وہ دلیر لڑکی شکست تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھی شاہدہ نرم نازک سی لڑکی ضرور تھی مگر کم از کم طاقت کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کے گھر سے بھی واقع تھی اس نے جس قدر چابک دستی سے میرے بدن کو اپنے کندھے پڑھلا دا اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر تھوڑی دور تک چلنا اس کے لیے معمولی سکام تھا مگر جب اس نے قدم آگے بڑھائے تو ایسی اداکاری کی جیسے اس کے لیے اپنا توازن پر قرار رکھنا دشوار ہو رہا یہ مجھ سے نہیں سمدھے گا گر گئی تو اس کے ساست مجھے بھی شدید چوٹ آ سکتی ہے فکر نہ کرو میں فاسٹیٹ پہنچانے میں تاخیر نہیں کروں گا بروغیل ریولور تھا میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور شاہدہ لڑ کھڑا آتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی ساتھی ساتھ وہ انگریزی میں آل فال وقتی جا رہی تھی بروغیل کے قریب سے گزرتے ہوئے پل بھر کے لیے اس کا جسم ایک طرف کو قدرے جھوکا اور کچھ سمجھنے سے پہلے میں فضا میں اچھل کر بروغیل بوچ پر جا گیا اس اچانک حرکت کا نا مجھے اندازہ تھا اور نا ہی بروغیل کو لہٰذا کمرے کی محدود فضا میں دو چیخیں گن جھٹی میری چیخ خاصی کربناک تھی کیونکہ گرتے میں میری زخمی پندلی بھی مڑ گئی تھی مگر بروغیل کی آواز میں قہر اور غصہ رچا ہوا تھا اس نے گرتے ہی نیایت پھرتی سے مجھے اپنے اوپر سے اچھال دی مگر اس اسنہ میں شاہدہ کسی غزبناک شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی تھی شاہدہ کی بھرپوٹ ہو کر بروغیل کی داہینی کلائی بھر پڑی اور اس کے ہاتھ میں موجود پسطول فضا میں اڑتا وہ دیوار سے جا ٹکرایا بروغیل عذیت سے تڑک کر کارین پر دھورا ہو گیا دوسری بار جو ہی شاہدہ اس پر جھکی اس نے پوری قوہ سے شاہدہ کے پیٹ پر لات مارنی چاہی جو اس کے شانے پر پڑی اور وہ پیچھے جا گری پھر وہ دونوں تقریباً بیک وقت کارین سے اٹھے اور ایک دوسرے کے سامنے جم گئے بروغیل کا تہہنہ ہاتھ بے جان انداز میں جھول رہا تھا جس سے اندازہ ہوا کہ شاہدہ کی ٹھوکر نے اس کا وہ ہاتھ ناکارہ کر دیا تھا ان دونوں نے جنون کے عالم میں ایک دوسرے پر کئی حملے کیے جو مجموعی طور پر بیکاری ثابت ہوئے کیونکہ وہ دونوں ہی اپنی مدافت کے سلسلے میں بہت زیادہ چالاک تھے میری پندلی میں اٹنے والی درد کی نئی ٹیسیں بہت شدید تھیں مگر کمرے میں ہونے والا روح فرصہ مقابلہ اس قدر سنسنی خیز تھا کہ میں اس اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے فکر میں تکلیف بھول کر آہستہ آہستہ ادھر سرکنے لگا جدھر بروغیل کا پسٹول پڑا تھا میری نگاہیں ان دونوں پر مرکوز تھیں ایک بار بروغیل کسی خونین آقاب کی طرح شاہدہ پر جھپتا تو وہ نہ صرف اسے جھکائی دے گئی بلکہ اس کے رخصار پر ایک زور دا تھپڑا سیدھ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی مار کھانے کے بعد بروغیل پڑھتا تو اس کے رخصار کی جل کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ شاہدہ محض دعو پیچی نہیں جانتی تھی بلکہ اس کے بدر میں غیر معمولی طاقت بھی موجود تھی شاہدہ اپنے حریف پر فیصلہ کن بلتری حاصل نہ کر سکنے کے باوجود خاصی پر سکون نظر آ رہی تھی مگر بروغیل ایک لڑکی کے سامنے خود کو بے بس پا کر اس سے میں آنپے سے باہر ہوا جا رہا تھا اگلی کوشش میں وہ شاہدہ کا لباس پڑھنے سے زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکا اور پھر اس نے اپنی بلٹ میں سے تیز دھاروالک چھوٹا سا خنجر نکال دیا خنجر اس کے ہاتھ میں دیکھا شاہدہ پریشان ہو گئی بروغیل بائنٹ بٹھی میں خنجر دبا کر حملہ آور ہوا تو شاہدہ اس کی ذت سے پوری طرح بچ نہ سکی خنجر کی نوک نے اس کے دہنے رخصار پر خون کی کلکی رو بھارنے کے ساتھ ہی اس کی ہتیلی بھی زخمی کر دی میں بروغیل کے بستول کی طرف ضرور بڑھ رہا تھا مگر پنڈلی میں اٹھنے والی ٹیزوں کے باعث میری رفتار بہت سست تھی شاہدہ کا خون دیکھ کر میں نے اپنی جدو جہد کچھ اور دیس کر دی بروغیل شروع سے اس کوشش میں تھا کہ شاہدہ سے لپٹ کر اسے زیر کریں مگر وہ لڑکی اس سے دور رہ کر ہی مارکے کو انجام تک پہنچانے میں کوشہ تھی ان دونوں کی پوزیشن ہر لگے بدل رہی تھی اور شاہد اسی وجہ سے بروغیل کو میری غیر محسوس پیش قدمی کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا میں جب پستول تک پہنچا تو شاہدہ کے جسم پر کبھی زخم آ چکے تھے وہ دونوں خون میں در تھے مگر ان کے وحشیانہ حملوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی میں نے ہاتھ بڑھا کر قالین پر سے بروغیل کا وزنی پستول اٹھا لیا اس وقت بروغیل کی پشت میری جانب تھی میں نے نال سیدھی کر کے اس کے جسم کے بائیں حصے کا نشانہ لیا اور خاموشی سے ٹرگر دبا دیا وہ جانے بروغیل کی چھٹی حص کا کرشمہ تھا یا محض اتفاق کہ جو ہی میں نے ٹرگر دبایا وہ شاہدہ کو بھول کر بجلی کسی تیزی سے پیچھے پلٹا اور میری چلائی ہوئی گولی اس کے دل میں اترنے کے بجائے اس کے داہینے بازوں میں بے وست ہو گئی اور اسی ہاتھ کی کلائی اپکدہ میں شاہدہ توڑ چکی تھی گولی کا زخم کھا کر بروغیل نے کسی غزبناک درندے کی طرح دھارتے ہوئے میرا رکھ کیا اس کے بائیں ہاتھ میں خنجر بدستور موجود تھا میں نے فوری طور پر بروغیل کے چہرے کا نشانہ لیا مگر میرے فائر کرنے سے پہلے شاہدہ جس لگا کر اقب سے بروغیل پر ٹوٹ پڑی اس پر خاصی حد تک قابو پانے کے بعد جو ہی شاہدہ کو ذرا سی محلت ملی اس کا داہنہ ہاتھ فضا میں بلند ہو کر بجلی کسی سریعت سے نیچے آیا اور ان دونوں کے چڑھے ہوئے ساسوں کے تیز آنگ میں میں نے بروغیل کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے یا کھسکنے کی خفیف سی آواز واضح طور پر سنی اس کے حلق سے فنسی ہوئی آواز دکھ لی اور وہ ریت کے بورے کی طرف اسی حالت میں کالین پر ڈھیرو گیا خاصہ سخت جان تھا تم تو محفوظ ہونا تمہارا چہرہ اور جسم کھی جگہ سے زخمی ہے پہلے ڈریسنگ کر لو ڈریسنگ تم نہیں کرو گے حکم دوگی تو انکار نہیں کروں گا خوف زیادہ ہو گئے ہو ناشاں مورتوں سے ڈر نہیں جائیے چند گھنٹوں میں تمہارے ہاتھوں سے تیسرا قتل ہوا ہے پہلے تم بستر پر آؤ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں بہرہمی سے اس پر پھینک دیا تھا مگر وہ میرا آخری موقع تھا اگر میں اس سے کما دی تھی تو ہم دونے اس کے قیلی بن چکے ہوتے اس وقت تم نے مجھے نہتہ کرنے کی کوشش نہیں کی بستر پر پہنچنے کے بعد میں نے برغل کا پسٹول اس کے چہرے کے سامنے نچاتے ہوئے کہا تم بنیادی طور پر بے خوف آدمی ہو اور ایسے لوگ اعتماد کو کبھی فریب نہیں دیتے تم للکارے بغیر مجھ پر کوئی بار نہیں کر سکو گے وہ بستر پر پڑے ہوئے وینیٹی بیک میں سے آئینہ نکالتے ہوئے بولی بڑا اعتماد ہے تمہیں اپنی مردم شناسی پر خوشی اس بات کی کہ اگر کبھی اندازہ کی غلطی ہوئی تو پشتانے کے لیے زندہ نہیں رہ سکوں گی ایسی خودفرے بھی مجھے پسند ہے وہ کاغذی رومال سے خون کی لکیریں صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تم نے برہرہ سوسے ہلاک کر کے اچھا نہیں کیا مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو برغل نے میرے بارے میں کسی اور کو اعتماد میں لیا ہوتا تو اس وقت وہ تنہا یہاں نہیں آیا ہوتا پھر بھی یہ جگہ تمہارے لیے مختوش ہو گئی ہے ٹھیک کہہ رہے ہو احتیاط مناسب رہے گی مگر پہلے میرے زخموں کی معمول سے ڈریسنگ کر دو تاکہ خراشوں میں سوزش کم ہو سکے تم سے دوستی خطرناک ثابت ہو رہی ہے اب تو تم میری اور میں تمہاری مرہم پٹی کرتا رہوں گا اس نے اچانک جھک کر میری پیشانی چملی آخر کو تم نے میرے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ تلاش کری لیا نا اس نے میرے ایک ستہی تفسرے سے کچھ اور ہی مفہوم اخذ کر لیا تھا میں نے چاہا کہ فوراں اس کی تقدید کر ڈالیں مگر مسلحت کے پیش نظر میں خاموش رہا ڈریسنگ کرنے کے تھوڑی دیر بعد شاہدہ ودق کا تمام مجھے اپنے ہمراہ لے کر باہر آئی تو پتہ چلا کہ اس بار بھی بروغل نے اپنی پرانی کاری استعمال کی تھی شاہدہ نے مکان کا بیرون دروازہ مقفل کیا اور پھر اپنی گاڑی کے بجائے بروغل کی کار میں وہاں سے روانہ ہو گئی یہ کار کس لیے لی تاکہ باہر سے کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ بروغل یہاں آیا تھا اور اس کی لاش اس کا کیا ہوگا شین مارک ایڈو آج رات سارے مردوں کو اٹھکانے لگاتا رہے گا تو بروغل کی گاڑی بھی وہی لے جاتا نا میں نے اسے مشفرہ دیا جو اس نے فوراں قبول کر لی واپس اپنے مکان پر پہنچ کر اس نے کار میں نسل ٹرانس میٹر پر شین مارک ایڈو سے رابطہ قائم کر کے اسے بروغل بوجھ کی لاش اور کار کے بارے میں ہدایات دی تو شین کی آواز میں تحیر سمٹ آیا بروغل بوجھ ہمارے بہنسرے میں نہیں ہے مادام اوور تم سب اہمک و ٹی نائن اگر میں اپنی آنکھوں کو کھولا نہ رکھوں تو تم لوگ مجھے ناقابل بیان دشواریوں سے دو چار کر دو اب اپنے آدمیوں کی چھٹی کر دو بروغل کا مسئلہ نمٹانے کے بعد تم بھی آرام کرو گے اوور میں شرمندہ ہوں بادام آج صبح سے میرے ستارے گردش میں معلوم ہوتے ہیں اوور پیریس چائی ہوئی لڑکی ہمارے دشمنوں کی نظروں میں آئی ہوئی ہے اور میں اسے چارہ بنا کر بڑا شکار کھیل رہی ہوں وہ کہیں نظر آئے تو تم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو گے اوور شاہدہ تھوڑی دیر پہلے ڈان فرنینڈو کے ساتھ مولن بیک کے سٹیشن پر ہی موجود تھی اوور اسے بھی بھول جاؤ وقت آنے پر وہ حوالات میں نظر آئے گا اوور اینڈ آل سلسلہ منقطع کر کے شاہدہ نے گاڑی آگے بڑھا لی آپ کا مسکہ وہ میرا پیچھا نہیں کرے گا تم خود کو غر ضروری طور پر اس کی نظروں میں مشکوک بنا رہی ہو آج مولن بیک کے مکان میں تین لاشیں پائی گئیں اور تم کو اس نے خود وہاں دیکھا تھا وہ سوچ سکتا ہے کہ کہیں شاہدہ اور مادام باوری ایک ہی شخصت کے دو روپ نہ ہو اگر میں اس کے سامنے جا کر خود بھی اعتراف کرلوں نا تو وہ یقین نہیں کرے گا کہ میں ہی مادام ہوں پھر تو وہ واقعی احمق ہے اس کی ہماقت سے زیادہ یہ میری ذہانت ہے میرے دونوں کرداروں میں زمین آسمان کا فرق ہے حالا وہ کیسے مان لے گا کہ وہ بے خبری میں مدت سے کیسی لڑکی کا حکم مانتا رہا ہے جس اس نے زبردستی کئی بار وہ عمال کیا ہے خیر وہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے یہ بتا اس بھاگ دوڑ کا اختتام کب تک ہوگا ہوتیل مولیس پہنچ کر تم سک کی نینز ہو سکو گے ہوتیل اس حالت میں تو ہم دونوں ہی وہاں تماشا بن جائیں گے اور شاید پولیس بھی زخمی جوڑے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو جائے وہ صرف نام کا ہوتیل ہے ورنہ در حقیقت برسلس میں وہی میرا کنٹرول سینٹر ہے میرے آدمیوں کے سوا وہاں کوئی نہیں ہوتا تم وہاں کس حیثیت سے جاتی ہو شاہدہ اور کیا اور اگر مادام بہوری کی موجودگی ضروری ہو جائے تو کیا کروگی وہاں چل کر تم سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ لوگے جب شاہدہ نے اپنی کار ایک ویران سی عمارت کے بند پھاٹک کے سامنے رو کی تو میں چونک پڑا شاہدہ نے ایک نظر میں یہ طرف دیکھا اور پھر ڈیش بورٹ کے خانے میں سے ایک چھوٹا سا چاکوٹ اپ بنے گالا جس پر تین بٹن نہ سکتے شاہدہ نے ان میں سے ایک بٹن دبایا اور آنی پھاٹک کوئی آواز پیدا کیے بغیر خود بخود کھلتا چلا گیا شاہدہ اپنی کارک تاریخ اہاتے میں لیتی چلی گئی وہاں ہر طرف تاریخی اور سناٹے کا راج تھا امارت کی تمام کھڑکیاں ویران پڑی تھیں مگر پورچ میں دو کاریں موجود تھیں شاہدہ نے مجھے سہارہ دے کر سیاہ رنگ کی بڑی کار میں منتقل کیا اور اپنی کار وہی مقفل کر کے نئی گاڑی میں باہر روانہ ہو گئی پھاٹک سے باہر آ کر اس نے گوتنے پڑے ہوئے چوکوٹ اپنے کا دوسرا بٹن دبایا اور ہاں ہی پھاٹک بتدریج بند ہوتا چلا گیا یہ کیا ہے معمولی سی چیز ہے پھاٹک برقی موٹر کے ذریعے کھلتا اور بند ہوتا ہے اور موٹر کو چلانے کے لیے میرے پاس ریموٹ کنٹرول یونٹ موجود ہے یہ کتنے فاصلہ تک کام کرتا ہے پچاس میٹر کے فاصلہ تک تو میں نے اسے آزمایا ہوا ہے یہ مکان کس کے ملکیت ہے خوفیہ ٹھکانہ ہے میرا یورک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں میرے ایسے ٹھکانے موجود ہیں جن کا کسی کو علم نہیں مگر یہ کار کیوں تبیل کی یہ مادام باوری کی مخصوص کاری ہے یہ کار مکمل طور پر بولٹ پروف ہے شیشوں سے ٹائروں تک ان پر گولی اثر نہیں کر سکتی اس کا سارا نظام خودکار ہے اور اس کے تمام شیشوں کے ساخت ایسی ہے کہ بہار سے اندر کی جہلک بھی نہیں دیکھی جا سکتی کار کے نمبروں کے ذریعے تمہارا سراغ لگا جا سکتا ہے ایک نمبر پلیٹ میں دوبارہ استعمال نہیں کرتی اور اس کی اگلی پشتی نمبر پلیٹیں خاص طور پر نصب کی گئی ہیں اور میں ڈرائیف کرتے ہوئے محض ایک بٹن دبا کر یکے بعد دیگرے چار مختلف قطعی مختلف نمبر تبدیل کر سکتی ہوں اس کار میں تین گنے بھی نصب ہیں جو کار چلاتے ہوئے بھی نہایت آسانی سے بے ایک وقت چلائی جا سکتی ہیں کہاں لگی ہیں؟ پشتلے ایکسل پر اس طرح نصب ہیں کہ دیکھنے والا ان کی نالوں کو سائرینسر کے دہانے سمجھے گا تھوڑی در کے سفر کے بعد کار شہر کے ایک سنسان علاقے میں ایک آہاتے میں داخل ہوئی جس کے وسط میں ایک کئی منزل امارت موجود تھی آہاتے کے پھاٹے سے ملک چھوٹے سے کمرے میں مسلح سنتری موجود تھا جو کار کے انجن کا مدھن سے شور سنکر پہلے ہی بہار آ چکا تھا وہ کار شاید مادام باوری کے ماتہتوں میں شورہ رکھتی تھی کیونکہ میں نے اسے کار پہچانتے ہی ایڑیاں بجا کر سلوٹ مارتے دیکھا اور شاہدہ اس پر توجہ دیے بغیر اپنی کار اندر لیتی چلی گئی شاہدہ نے کار امارت کے داخلی دروازے کی طرف لے جانے کے بجائے بغلی سند کا رخ اختیار کیا اور اس طرف ایک پختہ ریلان کے سامنے کار روک لی جو ایک بند دروازے کی طرف نشاندہ ہی کر رہی تھی شاید وہ کسی گیراج بغیرہ کا دروازہ تھا شاہدہ نے جس ریموٹ کنٹرول یونٹ سے اپنے خفیہ ٹھکانے پر کام لیا تھا وہاں بھی اس کی مدد سے اس نے خودکار طریقے پر گیراج کا دروازہ کھولا جو سرکھنے کے بجائے اوپر اٹھنے والا تھا اور جب پیدا ہوتے ہی کار ایک تیز چھٹکے سے دھلان پر اچھلتی ہوئی اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی شاہدہ نے انجن بند کرنے سے پہلے ہی پٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا کار جہاں موجود تھی میرے اندازے کے برقس وہ گیراج نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا کمرہ تھا جہاں فرش کے خاصے بڑے حصے پر قالین بچھا تھا غنیمت یہ تھا کہ جس جگہ گاڑی روکی گئی تھی وہاں پختہ فرش ننگا تھا اس کمرے میں بہت خفیف سی روشنی تھی جو کار کی ہیڈ لائٹس گل ہونے کے بعد خاصی نامانود سے نظر آئی اسی روشنی میں ایک طرف لفت نظر آ رہی تھی جس کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا شاہدہ پر نظر پڑی تو پلک جھپکتے میں اپنی حییت میں وہ نمائع تبدیلی کر چکی تھی اس کی آنکھوں پر بہت بڑے فریم والی تاریخ شیشوں کی اینک کا اضافہ ہو گیا تھا جس نے آنکھوں کے علاوہ ناک پیشانی اور چہرے کے خاصے اس سے کو چھپا لیا تھا وہ اینک شاہدہ کے چہرے پر نقاب کی طرح نظر آ رہی تھی نیچے آ کر اس نے مجھے کار سے اترنے میں مدد دی اور پھر خرامہ خرامہ مجھے خودکار لفٹ میں لے گئی لفٹ تیز رفتاری سے اوپر آوانہ ہوئی اور جب وہ رکی تو دروازہ کھلنے پر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لفٹ کسی رہداری وغیرہ میں رکھنے کی بجائے ایک وسیعریز اور خوابناک کمرے میں رکھی جہاں ایک طرف بہت بڑا آرام دے بستر بھی نظر آ رہا تھا اس کمرے میں دیگر چیزوں کے علاوہ جو چیز میرے لی حیرت کا باعث بنی وہ معذوروں والی خوبصورت کرسی تھی جو شاہدہ فوری طور پر لفٹ کے دروازے تک لے آئی میں لفٹ سے نکر کر کر کرسی کے ذریعے بستر پر جا پہنچا وہ وسیع اور اس کمرے اپنے شاہدہ شوقات کے اعتبار سے کسی محل سرہ کا گوشہ نظر آ رہا تھا اچانک کمرے میں نامانوسی آواز گونجی اور میرا دل بے اختیار شدت سے دھڑک اٹھا مگر آواز کا تاقب کرنے پر میری حیرت رفع ہو گئی کیونکہ ایک گوشے میں رکھے ہوئے ٹیلی ویشن کی روشن اسکرین پر ایک مرد کا خوخار چہرہ نظر آ رہا تھا وہ کوئی ایک ہی فقرہ بار بار دہر آ رہا تھا اور اس میں مادام کے علاوہ باقی الفاظ میرے لئے اجنبی تھے میری گفتگو ختم ہن تک تم چھپی رہنا شاہدہ نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا اور ٹی وی کے قریب جا کر ایک سویچ دبانے کے بعد اس شخص سے بات کرنے لگی چند لمحے بعد وہ سویچ آف کر کے واپس آئی تو اس کے چہرے پر تشویش کے سائل ارزا تھے کیا ہوا شین مارک ایڈو اسٹریڈی سے فارد خان کے قریب لاشے ڈالتے ہوئے پولیس کی نظروں میں آ چکا ہے براغل کا قصہ پاک ہونے کے بعد شین مارک ایڈو کو غدر بھیجنے ہی محاقت تھی آخر اس کی ضرورت ہی کیا رہ گئی تھی پولیس اس کا تاقب کر رہی ہے وہ بہت خلط معقبہ پولیس کی نظروں میں آیا ہے اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو عمر قید سے نہیں بچ سکے گا اور میرے آدمیوں کے لیے نہ جانے کیا کہ دشفاریاں پیدا کر دے گا خبر دینے والا کون تھا کلوز سرکٹ ٹیلی ویجن پر اس امارک کا ریڈیو آفیسر تھا اسے چند منٹ پہلے ٹرانسمنٹر پر ٹی نائن نے خود صورتحال ساگہ کیا تھا تو پھر تو خبر درست ہی ہوگی اب کیا سوچا ہے تم نے مادام باوری اپنے ماں تحتوں میں فوری فیصلوں کے لیے شہرات رکھتی ہے میں نے انتہائی کرپ کے عالم میں رفت سے نہ بچا سکا تو مار دیا جائے گا یہ کرب اور شین کے لیے بہت کام کا آدمی ہے ٹی نائن کو اس امارت میں رسائی حاصل نہیں ہے مگر اسے ناقا کے تذکر بنانے بلکہ قائم کرنے میں اسی کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے اب اسے جاننوں میں ڈالو میں سورا چاہتا ہوں اس کمر میں تمہاری جملہ ضروریات پوری ہوتی رہیں گی بس یہ اتیاد کرنا کہ جس وقت میں ٹیلیویجن پر گفتگو میں مصروف ہوں تو تمہاری زبان بند رہے تو اگر تمہارے مخاطب کو اپنے سیٹ پر اس کمرے کی تصویر نظر نہیں آتی نہیں تصویر کا نظام یہ ایک طرفہ ہے اور یہ لفٹ کیا ساری رات یہیں ہی رکی رہے گی یہ صرف میرے استعمال کے لیے ہیں تم اس وقت آرام کرو صبح میں تمہیں ہر چیز دکھاؤں گی میں شدید تھکان محسوس کر رہا تھا لہٰذا لیٹتے ہی نیند کے آغوش میں پہنچ گیا نا جانے میں کتنی دیر تک گہری نیند سوتا رہا پھر اچانک ایک چیخ سن کر بیدار ہو گیا کمرے کی فضاء پر گہری تاریکی کا راج تھا اور میرے خواب بیدہ آساب تیزی سے کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھے مگر پھر بھی غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ بستر پر شاہدہ کو ٹرٹولنے لگا اور یہ احساس ہوتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ شاہدہ وہاں موجود نہیں تھی کمرے کی محدود فضاء میں گہرہ اندیرہ بھیلا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ مکمل سکوت بھی تاری تھا اس وقت میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ میں چیخ کی جس آواز پر نیند سہر بڑھا کر بیدار ہوا تھا وہ اس عمارت میں واقعی کہیں سوبری تھی یا میں نے خواب میں سنی ہوئی کسی آواز کا غیر معمولی اثر قبول کیا تھا اگر وہ خوابی تھا تو پھر شاہدہ کو بستر پر موجود ہونا چاہیے تھا اس کی غیر حاضری کا مطلب یہ تھا کہ اگر چیخ کو نظرانداز بھی کر دیا جائے تو وہاں کوئی نہ کوئی اہم واقعہ ظہور پسیر ہوا تھا جس کے باعث شاہدہ کو آرامدے بستر چھوڑ کر کہیں جانا پڑ گیا تھا اپنے حواس کو نیند کے خمار سے نجات دلانے کے بعد میں نے بستر سے اترنے کی کوشش کی مگر اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکا کیونکہ میری پندلی میں درد کی شدیر ٹی سے اٹھ رہی تھی میں نے کرہا کر ایک گہرا سانس دیا اور اپنے جسم کو ڈھیلہ ڈھالا چھوڑ کر لیٹ کی اسی لمحے وہ کمرہ اچانک روشنی سے بھر گیا اور مجھے شاہدہ بھی نظر آ گئی وہ غالبند میرے سرحانے دیوار سے چپکی کھڑی تھی اور اندھیرے میں میری حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی مسیری کے مقابل ایک اونچے فریم پر کوئی بڑی سی سیاہ مشین موجود تھی جو اس سے پہلے میں نے وہاں نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی مجھے تاریکی میں اس کا حیولہ نظر آ سکا تھا وہ چیخ کیسی تھی میں نے شاہدہ کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری نیند میں خلل ڈالا مگر کیوں میری اماقت وہ فرش پر نصب سیاہ مشین کو ایک گوشے میں دھکیلتے ہوئے بولی مشین جس انداز میں سرک رہی تھی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے فریم میں پہیے لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے اس ٹرولی نو مڑھا چکو بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا صرف اماقت کا اطراف ہی کافی نہیں ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ چیخ کیسی تھی اور یہ سیاہ مشین میرے سامنے کیسے آن پہنچی قصہ مت کرو ابھی بتاتی ہوں وہ پلٹ کر دل فرے مسکرہٹ کے ساتھ بولی پھر اس نے لفٹ کے بائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھول کر ٹرولی اندر داخل کی اور دروازہ دوبارہ بند کر کے بستر پہ آگئی بستر پر دراز ہونے کے بعد شاہدہ نے سرحانے لگا وہ سوش تباہ کر کمرہ دوبارہ تاریخ کر دیا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگی انڈھا کوسلو سے مجھے مت بہلاؤ میں معقول جواب سنے بغیر مطمئن نہیں ہوں گا تم تو بستر پر دراز ہوتی گہری نین سو گئے تھے مگر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی میرے ذہن پر مسلسل ایک وہم سوار تھا رکے بغیر بولتی جاؤ اگر سچ بول رہی ہو تو تمہیں سوچنے کے لیے وقفوں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے بہت بے درد ہو تم میں شروع سے ہی تمہارے ساتھ مخلصانہ رویہ اختیار کرتی آئی ہوں مگر اس کے جواب میں تم نے کسی بھی وقف حوصلہ افضا جواب نہیں دیا تمہیں یہاں لانے کے بعد اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ کہیں تم کسی اور لڑکی کے عداوں کے حصیر نہ ہو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں نے اپنے شعبے کی تصدیق کے لیے کیا تھا جس کے لیے میں تم سے معذرت خواہوں شعبے کی تصدیق کیسی تصدیق ایک جدید سائنسی طریقہ ہے تم نے جو مشین دیکھی وہ بیش قیمت انڈکشن یونٹ ہے جس سے مخصوص قسم کی ایسی مقنطی سی لہرے خارج ہوتی ہیں جو پانچ فٹ کے دائرے میں ہر زیرو کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہیں کمزور قوت ایرادی کے مالک اس کا آسان شکار ہوتے ہیں ذہنی فالش کے دوران ان سے جو کچھ پوچھا جائے اس کا جواب بالکل درست ملتا ہے پھر مجھ سے کچھ معلوم ہوا انڈکشن یونٹ میں کوئی خرابی تھی کیونکہ اسے آن کرتی ایک ہلکے سے دھماکے سے مشین کا کوئی حصہ جل گیا شاید میرے ذہن سے خارج ہونے والی مقناطی سی لیرو نے ہی مشین کو مفلوج کر دیا اس غیر متوقع دھماکے پر میں اپنی اس طرح لی چیخ روک نہ سکی ورنہ تمہارے سامنے سب دھورانے کی نوبت ہی نہ آتی